اسلام علیکم میں ہوں شازیب خانزادہ عمران خان حکومت کے اصلاح فیصلہ کن انداز میں سڑکوں پر آنے کا ارادہ کر رہے ہیں آج انہوں نے ہفتے سے تحریک شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے جبکہ دوسری جانب حکومت بھی تحریک انصاف کے احتجاج سے نمٹنے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے وزیر داخلہ رارہ سنہ اللہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ عمران خان کو دھونی دیں گے آلہور میں مقلہ کرمنشن سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ ہفتے سے میری تحریک شروع ہو جائے گی جو بھی آپ کو نامعلوم نمبر سے فون کر کے دھمکی دیتا ہے اسے واپس دھمکی دو انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک شیروں کی فوج جس کا سردار گیدڑ ہو بہار جائے گی سو گیدڑوں کی فوج سے جس کا سردار شیر ہو میں اس تحریک میں نکل گیا ہوں میری ہفتے سے یہ تحریک شروع ہو جائے گی اور میں اپنی ساری قوم کو آج آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں جو بھی آپ کو نامعلوم نمبر سے ٹیلی فون کر کے دھمکیاں دے اس کو واپس دھمکی دو یہ کہتے ہوئے کہ میرا آئین میرے فنڈمنٹل رائٹ کو پروٹیکٹ کرتا ہے فریڈم آف سپیچ میرا رائٹ ہے شیروں کی فوج جس کا سردار گیدڑوں وہ ہار جائے گی سو گیدڑوں کی فوج جس کا سردار شیروں ہمارا ملک بدقسمتی سے چوروں کے ہاتھ میں پھسا ہوا ہے ہم نے اس کی پوری تحریک چلانی ہے اس لیے آپ سب تیار ہو جاؤں میں کال دوں گا اور انشاءاللہ حقیقی طور پر اپنے ملک کو ازاد کرے گے عمران خان کے احتجاز سے متعلق وزیر داخلہ رانہ سنہولہ سے سوال ہوا تو ان کا کہنا تھا کہ احتجاج عمران خان کا آئینی حق ہے وہ ایچ نائن پارک میں احتجاج کریں اگر ڈی چاک آنے کی کوشش کی گئی تو دھونی دیں گے عمران خان کے لیے آپ نے منجن تیار رکھے تو کیا ان کا منجن تیار کی تو جو احتجاج ہے سر جو احتجاج ہے کیا ان کا آئینی حق نہیں ہے وہ احتجاج اپنا نہیں ریکارڈ کروا سکتے ان کا آئینی حق ہے وہ پارک ایچ نائن میں اپنا احتجاج کو کریں وہ آئین نائن اور جو گراؤن ہے جو سپریم پور نے مختص کی تھی کہ وہاں پہ وہ پروٹیکٹ کر سکتے وہاں پہ کریں ہم ان کو پروٹیکٹ کریں گے ان کو چھوٹی لے گے لیکن اگر وہ ڈی چاک کی طرف آئیں گے تو پھر ان کو دھونی دیں گے تو اس دفعہ دو ہزار چودہ میں جن لوگوں نے سپورٹ کیا تھا ابھی سپورٹ ہے یا نہیں یا پچھلی دفعہ ان کی سپورٹ سے ڈی چوک تک پہنچ جاتا ہے وہ اتنا احمق اور پاغل انسان ہے اس کے ساتھ نہ کوئی بذاکرات ہو سکتے ہیں نہ اس کے ساتھ کو بات ہو سکتی ہے نہ اس کے ساتھ کو بیٹھ سکتا ہے نہ اس کے ساتھ کچھ ہمیت کر سکتا ہے جن لوگوں نے اس کے ہمیت کی تھی وہ بھی کانوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں اور وہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کاؤل ہے کہ جس کی بدد پڑھو جس کے ساتھ نیکی پڑھو اس کے شرط سے پچھو تو اب تو اس کے شرط سے کوئی محفوظ نہیں ہے یہ ایسا ہی پاگل ہے جیسا پاگل ایک چکمن میں پیدا ہوا تھا اور اگلے پچاس ساتھ اس قوم نے غلامی کٹی سماوات پولیس نے تحریک انصاف کے ممکنہ لانگ مارچ یا دھرنے کے لیے صوبوں سے پولیس رینجرز اور ایف سی کے تیس ہزار اہلکار مانگ لیا ہیں ذرائع کے مطابق پنجاب سے بیس ہزار قبر پختونخواہ سے پولیس کے چار ہزار اور چھ ہزار رینجرز کے جوان مانگے گئے ہیں ایف سی کے تین ہزار اہلکار اس ہمہ بات پہنچ بھی گئے ہیں تہاں پنجاب اور خیور پختونخواہ نے ابھی تک نفری دینے کا فیصلہ نہیں کیا ہے اس کے علاوہ شہر میں سینکڑوں کنٹینرز بھی لگائے جائیں گے اور داخلی راستوں پر کنٹینرز کے ساتھ خندکیں بھی کھو دی جائیں گی اور اضافی آسو گیس کے شیل اور آسو گیس پھینکنے والے ڈرونز بھی منگوائے جائیں گے تیریک اصاف کے رینوما اور سابق سپیکر قومی اسمبلی اسرط قیسر نے میز بان آسپر شرادی سے بات کرتے ہوئے سے کچھ دیر پہلے کہا کہ حبر پختونخواہ اور پنجاب اسمبلی توڑنے پر مشاورت ہو رہی یہ ہو سکتا ہے تیریک اصاف اس آپشن کا استعمال کر لے ان صوبوں میں ہم پاپولر ہیں اکثریت سے واپس آ سکتے ہیں اور قومی اسمبلی کا انتخاب پھر انہی صوبائی اسمبلیوں کے تحت ہوگا دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ میں کل ایک اہم سماد بھی ہونی ہے توہین عضالت کیس میں عمران خان پر فرد جرمائیت کی جائے گی خاتون جج زیبا چودری کو دھمتیوں سے متعلق توہین عضالت کیس میں عمران خان پر فرد جرمائیت کرنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ نے سرکلر جاری کر دیا ہے اور سرکلر کے مطابق لارجر بینچ کل دن دھائی بجے کیس کی سماد کرے گا ایک طرف اسلام آباد میں یہ ساری سر گرمیاں ہو رہی ہیں تو وہیں دوسری طرف لاہور میں وفاق کی اور صوبائی حکومتیں آمنے سامنے آگئی ہیں سی سی پی اور لاہور کے تبادلے پر وفاق اور صوبے میں کھن گئی ہے سی سی پی اور لاہور نے پنجاب حکومت کے حکم پر وفاقی وزراء میاں جاوید لطیف اور مریعہ مورنگزیف کے خلاف دہشتگردی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا تھا جس کے بعد وفاق کی جانب سے خدمات واپس لینے اور اسٹیبلشمنٹ ڈیویزن رپورٹ کرنے کے حکم کے باوجود سی سی پی اور غلام محمود دوگر نے عہدہ چھوڑنے سے انکار کر دیا ہے وزیرالہ پرویز الائی سے سی سی پی اور لاہور نے آج ملاقات بھی کی ہے جس میں پرویز الائی نے انہیں گلے لگا کر شباشی دی اور کہا کہ آپ کو جانے نہیں دیں گے ادھر ہی کام کریں حکومت مکمل سپورٹ دی مزیرالہ پنجاب نے پولیس افسران سے ویڈیو لنک پر بھی خطاب کیا اور کہا کہ جم کر کام کریں جب تک میں نہیں چاہوں گا کسی کا تبادلہ نہیں ہوگا اور دوسری طرف عمران خان ایک بار پھر کرپشن کے خلاف جہاد کی بات کر رہے ہیں یہی بیانیاں بنا رہے ہیں مگر ان کے اعتصاب کے بیانیے کو ایک کے بعد ایک دھچکہ بھی لگ رہا ہے ان کی حکومت میں بھی لگ رہا تھا اور آج بھی لگ رہا ہے اعلیٰ دالتوں میں عمران خان دور کے کیسز یا پھر ان کی طرف سے کرپشن کے خلاف بیانیے کے اہم کیسز میرٹ پر ٹکی نہیں پا رہے ہیں یہ تاثر مزید مضبوط ہو رہا ہے کہ عمران خان کے دور میں سیاسی مقالفین کو دبانے کے لیے بے بنیاد مقدمات کا ساہرہ لیا گیا ان کی حکومت میں بھی سپریم کورٹ ایکتصاب کو سیاسی انجنئرنگ کہتی رہی اور کل مریم نواز کی کیسز میں اس آباباد ہائی کورٹ نے کہا کہ نیاب خود کو بند گلی میں لے کر جا رہا ہے 29 ستمبر تک چار سوالوں کے جواب دے جبکہ آج اس آباباد ہائی کورٹ نے ایسن اقبال کو نیاب کے مقدمے میں بری کرتے ہوئے ناروال سپورٹ سٹی سے متعلق ریفرنس خارج کر دیا ہے اہم بات یہ ہے کہ ایسن اقبال نے اس کیس میں دو مہینے سے زائد کی جیل بھی کارٹی ہے اور تحریک انصاف کے رہنما ثبوت کے بڑے بڑے دعوے بھی کرتے رہے تھے حکومت جانے کے بعد بھی عمران خان نے ایسن اقبال کے خلاف تقاریر میں الزامات لگائے اور آج سماعت کے دوران اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اتر میراللہ نے نیاب حکام سے سوال کیا کہ پچھلی بار پوچھا تھا کہ اس کیس میں کرپشن کہاں پر ہے ناروال سپورٹس کامپلیکس شہریوں کی فلاح کا پروجیکٹ تھا نیاب نے کرپشن کا کیس بنایا اور پروجیکٹ کو روک دیا کیا ایسن اقبال دو آزار نو میں کسی عہدے پر تھے جب ایسن اقبال پر الزام لگا تو کیا ان کے پاس کوئی عہدہ تھا کیا ایسن اقبال کے پاس بزارت بینہ صوبائی رابطہ میں کوئی عہدہ تھا چیف جسٹس نے نیاب کے وکیل اور تفصیشی افسر سے مقالمہ کیا کہ آپ کا کام کرپشن پکڑنا تھا آپ پالیسی میں مداخلت کر رہے ہیں آپ کی باتیں اختیارات سے تجاوز کر رہی ہیں اس کیس میں کرپشن کا ایک بھی نقصہ ثابت نہیں ہوتا تو نیاب کے پرسیکیورٹر نے موقع اختیار کیا کہ ہم کرپشن کرنے کی بات نہیں کرتے بلکہ نقصان کی بات کرتے ہیں تو اس پر چیف جسٹس نے ان سے کہا کہ نقصان کا اتنا ہی خیال ہے تو پھر خود پر بھی کیس بنائیں نقصان تو آپ نے کیا ہے اگر آپ کے دلائل کو مان لیں تو پھر آپ پر کیس بنانا چاہیے چیف جسٹس نے مزید کہا کہ سپریم کورٹ نے سیاسی انجنیرنگ پر فیصلہ جاری کیا تھا کیا یہ سیاسی انجنیرنگ کا بہترین کیس نہیں ہے کیا نیب آرڈینس میں آپ کو ایسا کرنے کا اختیار دیا گیا ہے اہد چیما بری ہو گئے ہیں نا تین سال آپ نے انہیں گرفتار رکھا اہد چیما بہترین افسر تھے کون ذمہ دار ہے اس سب کا چیف جسٹس نے نیب اکام سے مقالمہ کیا کہ آپ نے شہریوں کی بھلائی کے اس پروجیکٹ کو روک دیا اور ایسن اقبال کو پکڑ لیا بتائیں کون اس پروجیکٹ کو نقصان پہنچانے کا ذمہ دار ہے کیا ایسن اقبال نے پروجیکٹ اپنی جیب میں ڈال دیا یہ پروجیکٹ شہریوں کی بہتری کے لیے تھا کرپشن کا آپ بتا نہیں پا رہے ہیں اور ایسن اقبال کو گرفتار کر کے رکھا بار بار پوچھ رہے ہیں کہ اس پروجیکٹ میں کرپشن بتا دیں بتائیں یہ پروجیکٹ کس کے لیے تھا تو نیب کے وکیل نے جواب دیا کہ ایسن اقبال نے اپنے حلقے ناروال کے لوگوں کو فائدہ پوچھایا تو چیپ جسٹس نے سوال کیا کہ کیا ناروال کے شہریوں کو فائدہ دینا جرم ہے یہ بتائیں نقصان کہاں پر ہوا ہے کرپشن کہاں پر ہوئی ہے کیا کسی مقصد سے نیب نے ایسن اقبال کے خلاف کیس بنایا آپ کے دلائل سے تو یہی تاثر مل رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ ناروال چھوٹا سا زلہ ہے وہاں یہ پروجیکٹ نہیں ہونا چاہیے تھا آپ سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں سیکیٹری کیا کوئی بچے ہوتے ہیں اسی طرح آپ نے سیکیٹریوں کو پریشر ڈال کر کیسز بنائے تفتیشی افسر صاحب آپ اب تک نہیں بتا پائے کہ کرپشن آخر ہوئی کہاں ہے کسی کے خلاف نیب نے غلط کیس بنایا جائے تو وہ کیا کرے آپ کا ادارہ اختیار تو کرپشن کے ارد گرد ہے اس کیس میں کرپشن کہاں ہے یہاں پر چیپ جسٹس نے نیب کے وکیل سے کہا کہ آپ غلط کیسز بناتے ہیں اتنی سماتیں اس لیے رکھی تھی کیا اور بدنام بھی کیا کس اخبار کی بنیاد پر کرپشن کا یہ کیس بنایا گیا آپ اخبار پڑھیں تو صحیح آج ایک موقع پر چیپ جسٹس اتھرمین اللہ نے نیب حکام سے کہا کہ ملک کو یا آپ نے نقصان پہنچایا ہے یا مارشل لاؤ لگانے والوں نے سمات کے آخر میں اس اماعباد ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے ایسان اقبال کی اپیل پر مختصر فیصلہ سنایا اور انہیں نارو وال سپورٹ سٹی کیس میں بری کر دیا اور یہ ریفرنس بھی خارج کر دیا ایسان اقبال جس وقت گریفتار تھے اس وقت تحریک انصاف کی حکومت اسی کیس کے بارے میں بڑے بڑے دعوے کرتی تھی مگر بعد میں جب شواہد پیش کرنے کی باری آئی تو کچھ بھی سامنے نہیں لائے گیا دسمبر 2019 میں ایسان اقبال کی گریفتاری پر وفاقی وزیر فیصل باوڈا نے اپنی ایک ٹوئٹ میں دعویٰ کیا کہ ایسان اقبال عرف ارستو عرف منافق نواز شریف سے بھی بڑا ڈاکو ہے اس کو سب سے پہلے پکڑنا چاہیے تھا لیکن بہت بعد میں پکڑا گیا اس کی فرنٹ کمپنی اور اشتداروں کی فہرست جل سامنے لاؤں گا ان کی لوٹ مار نے ملک کو تباہی کے دہانے پر لاکھڑا کیا ایسے لوگوں کو کم از کم تین دن لٹکانا چاہیے خود عمران خان بھی الزامات لگاتے رہے گزشتہ دنوں بھی لگایا مگر دیگر کئی کیسز کی طرح ایسان اقبال سے متعلق بھی تحریک انصاف کے تمام دعوے محض دعوے ہی ثابت ہوئے یہ کیس عالی عدالت میں میریٹ پر ٹک ہی نہیں سکا اور آج ایسان اقبال بائزت بری ہو گئے ہیں ہم نے دیگر کئی کیسز کی طرح اس کیسز میں بھی بار بار یہ نشاندہی کی تھی کہ ایسان اقبال کے خلاف نیپ کے کیسز میں بہت خامیہ ہیں تو ہم پر بھی تنقید کی گئی پیمرا سے نوٹسز بھیجوائے گئے ہم نے چار فر ویڈ دوہزار بیس کو بھی اپنے پروگرام میں پوری تحقیق کے بعد اس حوالے سے تفصیلات عوام کے سامنے رکھی تھی تیس اپریل دوہزار اٹھارہ کو نیب اسلام آباد نے ایک حلامیہ جاری کیا جس کے مطابق چیئرمن نیب جس سے جاوید اقبال نے بھارتی سرد سے مویینہ طور پر آٹھ سو میٹر دور چوالی سیکر زمین پر ناروال سپورٹ سٹی بنانے اور اس پر مویینہ طور پر قبائد و زوابیت اور سیکیورٹی خدشات کے باوجود قوم کے تقریباً چھ ارب روپے خرج کرنے کی میڈیا ریپورٹس کا نوٹس لیتے ہوئے شکایت کی جانچ پرطال کا حکم دیا ہے نیب نے یہ ایکشن میڈیا ریپورٹس پر لیا جس میں دو انزامات تھیں پہلا یہ کہ یہ پروجیکٹ بھارتی سرد سے آٹھ سو میٹر دور واقعہ ہے جس کی وجہ سے سیکیورٹی خدشات ہے پہلے اس انزام کا جائزہ لیتے ہیں کہ کیا واقعی یہ پروجیکٹ بھارتی سرد سے آٹھ سو میٹر دور واقعہ ہے ہم نے ناروال میں موجود جیو نیوس کی نمائن جیسے اس پروجیکٹ اور بھارتی سرد کے درمیان پاس لے کا جائزہ لینے کے لیے کہا تو ہمیں یہ تفصیلات دی گئیں کہ یہ پروجیکٹ بھارتی سرد سے تقریباً گیارہ کلومیٹر دور واقعہ ہے ساتھ ہی ہم نے گوگل میپ سے جب اس پاس لے کا جائزہ لیا تب بھی یہ آواز سامنے آئی کہ یہ آٹھ سو میٹر کی دوری پر نہیں ہے بلکہ آٹھ سے گیارہ کلومیٹر کی دوری پر ہے تو نیب نے اپنی اپتدائی علامیہ میں مبینہ میڈیا ریپورٹس پر جس پہلے الزام کا ذکر کیا وہ تحقیقات پر مبنی نہیں تھا دوسرا الزام نیب کے اپتدائی پریس لیز میں اس پروجیکٹ میں 6 عرب روپے کی کرپشن کا تھا جب اس دوسرے الزام کا جائزہ لیا گیا تو پتا چلا کہ اب تک اس پروجیکٹ کے لیے مختص ہی 2 عرب 90 کروڑ روپے ہوئے ہیں اور یہ ساری چیزیں سرکاری دستاویزات میں موجود ہیں تو نیب نے میڈیا ریپورٹس پر 6 عرب روپے کی کرپشن کی تحقیقات کا آغاز کیسے کیا کیوں یہ پریس لیز میں لکھ دیا پی ایس ڈی پی میں ہر سال اس پروجیکٹ کے لیے پرنس مختص کرنے کا ریکارڈ موجود ہے سال دوہزار تیرہ اور چودہ میں پی ایس ڈی پی میں اس پروجیکٹ کے لیے 20 کروڑ روپے مختص کیے گئے پی ایس ڈی پی میں سال دوہزار چودہ پندرہ کے لیے اس پروجیکٹ میں 73 کروڑ روپے مختص کیے گئے دوہزار پندرہ سولہ میں اس پروجیکٹ کے لیے 45 کروڑ روپے مختص کیے گئے سولہ سترہ میں اس پروجیکٹ کے لیے ایک عرب اور ایک کروڑ روپے مختص کیے گئے اور دوہزار سترہ اٹھارہ میں اس پروجیکٹ کے لیے انچاس کروڑ روپے مختص کیے گئے جو ملا کر سب ملا کر دو عرب اٹھاسی کروڑ روپے بنتے ہیں اور اس میں زمین کی لاغت جو تین کروڑ روپے تھی اسے شامل کیا جائے تو یہ رقم دو عرب ایک کانوے کروڑ روپے بنتی ہے جبکہ پیپس پارٹی کے دور میں اس پروجیکٹ پر تین کروڑ روپے خرچ ہوئے تھے اگر اسے بھی شامل کر لیا جائے تو یہ پورا معاملہ دو عرب چورانوے کروڑ روپے کے قریب آتا ہے پہ قریباً تین عرب روپے بن سکتے ہیں مگر چھے عرب روپے تو کہیں سے بنتے ہی نہیں ہیں یہ تو خود حکومت کے اپنے بجٹ ڈاکیمنٹ کے مطابق بنتے نہیں ہیں پبلک ڈومین میں ساری دستابعات موجود ہیں لیکن نیاب نے ان کا جائزہ لینے سے پہلے میڈیا ریپورٹس پر ہی چھے عرب روپے کی مبینہ کرپشن پر جانچ پڑھتا الکا آغاز کر دیا اور اسے میڈیا میں ریلیس کر دیا جلچس بات یہ ہے کہ یہ ایکشن میڈیا ریپورٹس پر لیا گیا اور میڈیا میں ہی ریلیس کر دیا گیا کن میڈیا ریپورٹس پر لیا گیا یہ اب تک نہیں پتا جل سکا جب اس معاملے کی تحقیقات کر رہے تھے ہم تو ہم نے نیاب کی ترجمان سے پوچھا تھا کہ وہ کونسی میڈیا ریپورٹس ہیں جن پر ادارے نے نوٹس لیا ان کا کہنا تھا کہ یہ معاملہ عدالت میں چل رہا ہے اور نیاب اپنا موقف عدالت میں ہی پیش کرے گا بہرحال نیاب کے 30 سپریل 2018 کے پتدائی علامیے کے بعد نیاب کی انکوائری تیز ہوئی ایسن اقبال کو نیاب نے متعدد دفعہ سمن جاری کیے انہیں سوال نامہ بھی بھیجا گیا 33 دسمبر کو جب ایسن اقبال نیاب کے سامنے پیش ہوئے تو انہیں گرفتار کر لیا گیا حالانکہ وہ مسلسل نیاب کے بلانے پر اس کے سامنے پیش ہوتے رہے ملک سے باہر عمرے کے لیے گئے واپس آئے تو پیش ہوئے لندن نون لیگ کی میٹنگ میں گئے واپس آئے تو پیش ہوئے اس کے موجود انہیں پیشی پر اگرفتار کر لیا گیا 24 دسمبر کو نیاب نے ایسن اقبال کو عدالت کے سامنے پیش کیا اور اسی عدالت میں نیاب پروسیکیوٹر نے اعتراف کیا کہ ایسن اقبال پر کیک بیکس یا ذاتی کرپشن کا کوئی الزام نہیں یہ نیاب کے وکیر نے خود عدالت کو بتایا کہ انہوں پر ذاتی کرپشن کا کوئی الزام نہیں اس پوری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہم نے تحریک انصاف کے رہنوما فواز چودری کو پروگرام میں شرکت کی دعوت دی انہوں نے جواب ہی نہیں دیا ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر انون لیگ کے سینئر رہنوما ایسن اقبال صاحب ایسن اقبال صاحب بہت شکریہ آپ کو انارو دینے آئے تھے آپ لوگوں کو اسلام آباد بند کرنا پڑ رہا ہے ہفتے سے وہ اتجاج کی کال دے چکے کہ میری تحریک شروع ہو جائے گی نومبر سے زیادہ نہیں ڈر گئے تھے آپ لوگ عدالتوں میں جب کیسز کے فیصلے بھی آ رہے تھے عدالتیں کہہ رہی تھی کہ سیاسی انجنئرنگ ہو رہی ہے دیکھئے سب سے پہلے تو شازیب میں آپ کا بھی شکریہ دا کروں گا کہ آپ نے جب عمران خان صاحب کا سورج سوا نیزے پہ تھا اقتدار کا اور وہ جھوٹے الزامات لگا کے ہمیں جیلوں میں ڈال رہے تھے تو قوم کو حقائق سے اگاہ کیا تھا آج میں بھی یقیناً ونڈیکیٹ ہوا ہوں اور آپ بھی سرخر ہوئے ہیں جو آپ نے حقائق قوم کے سامنے پیش کیے تھے اس فیصلے نے عمران نیازی صاحب کے جو کرپشن کا بیانی ہے اس کی حقیقت قوم کے سامنے رکھ دی ہے آپ نے دیکھا کہ کتنی ان کو ایجنمنٹس دی گئیں اور عدالت نے بار بار کہا کہ آپ کوئی کرپشن کا ثبوت لے کر آئیں جس دن مجھے گرفتار کیا گیا تھا اس کے اگلے روز میں نے عدالت سے کہا کہ یہ نیب بتائے کہ کیا اس میں میری کوئی مالی بدنوانی کی شکایت ہے اور انہوں نے اس وقت بھی اطراف کیا تھا کہ ان پہ کوئی ذاتی کرپشن کا الزام نہیں ہے اور آج بھی بار بار کوئی درجنوں دفعہ چیف جسٹس نے پوچھا کہ آپ کہیں سے کوئی کرپشن کا کوئی شائبہ بھی بتائیں آپ کے الزامات سے نکلتا ہو تو میں ان کی درخواست کو خارج کر دوں گا لیکن ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اور یہ وہ حقیقت ہے کہ امران خان صاحب نے ایک چوڑ ڈاکو چوڑ ڈاکو کا بیانیاں اس قسم کے جھوٹے الزامات کی وجہ سے قوم میں اپنے فالورز میں بنا کر ایک حیجان پیدا کیا نفرت پیدا کیا آپ کو یاد ہے کہ چند دن پہلے مکڈانلڈ پہ ایک واقعہ ہوا بھی کہ کچھ حمایتی تھے جو اسی قسم کے بیانیاں سے متاثر ہو کے انہوں نے مجھ پہ آوازیں کسیم پھر انہوں نے معذرت بھی کی لیکن اس کے بعد امران خان صاحب نے دو دفعہ لگاتار جلسوں میں مجھے ڈاکو کے نام سے پکار کے پھر دوبارہ وہ لوگوں کو ورگلایا لوگوں کو گمراہ کیا دیکھئے میری جو کردار کشی ہوئی اس سے تو اللہ نے آج بجے فارق کر دیا اور سرخرو کر دیا لیکن مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ اس طرز سیاست نے پاکستان کو چار سال معیشت کو مفلوج کر دیا انتظامیہ کو مفلوج کر دیا کوئی افسر کسی دفتر میں کسی فیصلے پہ دستخط کرنے کے لیے تیار نہیں تھا اور اس نے جو پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے وہ ناقابل تلافی ہے اور یہ منصوبہ بھی چار سال میں انہوں نے بھوت بنگلہ بنا دیا اب اس کو مکمل کرنے کے لیے جو کروڑوں روپے اضافی لگیں گے انشاءاللہ ان کی ریکاوری بھی ہم عمران خان سے اور نیپ سے کریں گے لہذا یہ ان کا جو جھوٹ کا بیانی ہے قوم کو نظر آگیا آپ دیکھئے جس طرح ہماری فوج کے اوپر یہ حملے کر رہے ہیں کبھی یہ کہتے ہیں کہ فوج کے جنرلز میں محبے وطن اور غیر محبے وطن ہوتے ہیں آج ایک اور بات کر دی کہ جی شیروں کی فوج کا کوئی گیدر کمانڈر نہیں ہو سکتا میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے ساتھ بدترین دشمنی کر رہے ہیں کہ وہ فوج کے جس میں ایک سپائی سے لے کے افسر تک جنرل تک ہر کوئی اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے شہید ہونے کے لیے تیار ہے ابھی اس شہید کا جنرل سرفراز کا جو فون نہیں سوکا جو انہوں نے قربانی دی ہے عمران خان صاحب پتہ نہیں اس ملک کے اندر کس قسم کی ناگی بیادہ کرنا چاہتے ہیں ملک کے اندر عوام کے اندر ایک انتشار جبکہ سوہ تین کرون لوگ سلاب کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں یہ وقت ہے ہم قوم کو کٹا کریں یہ کیپٹل کے اوپر چڑھائی کی پیش بندیاں کر رہے ہیں میں خیال ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب has lost the game he has lost his mind یہ ایک نفسیاتی مریض بن چکے ہیں اور ان کی نارسسزم کی انتہا جو ہے اس حد تک چلی گئی ہے کہ یہ نہ ملک کے کسی ادارے کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے نہ ملک کی سلامتی کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے نہ ان کا دل ان غریب لوگوں کی افتاد سے اور اس مشکل سے پگل رہا ہے کہ جو اس وقت کھلے اسمان کے لیے سلاب کی وجہ پیش اب اس سب میں ایشو یہ ہے کہ خان صاحب دیکھیں اب ہفتے سے کہنے تحریک چلائیں گے ابھی تک وہ تاریخ کا اعلان نہیں کر رہے ہیں تو آپ کو لگ رہا ہے کہ جو on face of it نظر آ رہا ہے کہ ان کے ہر جگہ سے اختلافات ہیں ان کے سارے معاملات خراب ہیں ایسا ہی ہے یا وہ تاریخ کا اعلان اس لیے نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ ابھی تک انہیں اشارہ نہیں ملا ہے اور جب مل جائے گا تو وہ اسلام آباد پر چڑھائی کریں گے اور آپ کی حکومت کے لیے اور مشکلات کھڑی کریں گے آپ لوگ اس کو کیا بہت سادہ طریقے سریع کر رہے ہیں اس پوری کی پوری صورتحال کو یا آپ کو نہیں نظر آ رہا کہ ایک حکمت عملی ہے خان صاحب کے پاس جو کہ آپ لوگوں کو نہیں نظر آ رہی دیکھئے عمران خان صاحب کے پاس جو بھی حکمت عملی ہے وہ انتشار کی ہے اور ہم ان کے درنے آج سے نہیں دوزار چودہ سے دیکھ رہے ہیں اور انہوں نے کئی دفعہ ہم پہ چڑھائی کی ہے انہوں نے کیپٹل پہ دوزار چودہ کے بعد ایک دفعہ پھر دوزار سترہ میں پوری خیبر پفتونخواہ کی حکومت کو لے کر چڑھائی کی اس کا بھی ہم نے مقابلہ کیا اور اب پھر حالی میں پچیس مئی کو تقریباً پھر یہ لانگ مارچ کر کے آئے تھے تو اس کا ہم نے دفعہ کیا ہے پاکستان کے عوام ان کا ساتھ نہیں دیں گے کیونکہ یہ بالکل اس وقت ملک کو تباہی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں اور یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جو ان کی فورن فنڈنگ کرتے ہیں وہ ان کو انتشار کا ایجنڈا دیتے ہیں مگر ان کے پاس آلٹرنیٹ اسٹریٹیجیز پر بھی وہ کام کر رہے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان کا یہ مارچ کامیاب نہیں ہوگا تو پھر آپ نے سنا ستکیسر صاحب کو کہ خیبر پخزونخواہ پنجاب سے استیفہ دینا پھر وہاں سے الیکشن ہو کے دوبارہ ان کی حکومت آنا اور اگلے الیکشن انہی کی حکومت کے ماتحت ہونا اس سے سیڑی جی پر بھی کام ہو رہا ہے تو یہ نہیں ہے کہ وہ ایک میں ناکام ہو گئے تو دوسرا ایک حکمت عملی نظر آ رہی ہے کہ ان کے پاس ہے اور اس پر غور بھی مسلسل ہو رہا ہے آپ لوگ کیسے حکومت کر لیں گے دیکھیں عمران خان صاحب کو ہم نے کئی دفعہ کہا ہے کہ اگر آپ واقعی انتخابات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے تو بہت آسان طریقہ ہے خیبر پخزونخواہ اور پنجاب کی حکومتوں کو ڈیزولف کر دیں وہاں تو آپ کی حکومتیں ہیں آپ ڈیزولف کر دیں تو آپ یقیناً انتخابات کے مطالبے کے حق میں ایک قدم آگے بڑھیں گے وہ بھی حکومتیں یہ نہیں چھوڑنا چاہتے ان حکومتوں کے ساتھ بھی چمٹے ہوئے ہیں اصل بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب ابھی تک اپنے اقتدار کے ہو جانے کے صدمے سے نبرد آزمان نہیں ہو سکے اس کے ساتھ یہ ایک ایڈ پیس نہیں ہو سکے اور اپنی وہ ذاتی جنگ کو ملک کے اندر تباہی کے اندر ایک تبدیل کر رہے ہیں میں آپ کو پھر کہوں گا کہ اس وقت جب ہم ایک قومی افتاد کا شکار ہے سوہ تین کروڑ لوگ لاکھوں خواتین جو کہ حاملہ ہیں ہزاروں لاکھوں بچے جو کہ غزائیت کی کمی کا شکار ہیں اس وقت تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پنجاب سے اور خیبر پختون خواہ سے ہر قسم کے وسائل کے دروازے کھول دے بلوچستان اور سندھ کے اپنے درست بات ہے اور اس وقت ظاہر ہے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بین الاقوامی کمیونٹی بھی ہمیں نظر آ رہا ہے اقوام متحدہ کے سیکیٹری جنرل نے تقریر میں ذکر کیا اقوام متحدہ میں صدر بائیڈن نے ذکر کیا پاکستان کے حوالے سے پاکستان کی مدد کی بات ہو رہی ہے فرانس کی طرف سے بھی کہا گیا ہے مگر پاکستان کی جو اس وقت قیادت ہے سیاسی قیادت اسی میں اتحاد نظر نہیں آ رہا ہے کہ سارے کے سارے معاملے کو دیکھے کہ پاکستان کے حالات کتنے برے ہیں اور مجھے یہ بتائے گا نا حسنی بھال صاحب آپ بھی گراؤنڈ تو مہیا کر رہے ہیں کہ خان صاحب کو نظر آ رہا ہے کہ اس وقت وہ پاپولر ہیں اور آپ کے حالات بہت زیادہ برے ہیں تین چیزیں اس وقت ملک میں بڑھ رہی ہیں یا تو ڈالر کا ریٹ بڑھ رہا ہے مہنگائی بڑھ رہی ہے یا پھر شہباز شریف کی کابینہ بڑھ رہی ہے جو بڑے جا رہی ہے بہتر ہو گئی ہے چوبیس لوگوں کے پاس پورٹفولیو بھی نہیں ہے تو آپ لوگ بھی تو موقع ہی دے رہے ہیں نا آپ کو کہاں ہے کہ اس ملک کے حالات میں کس طریقے سے اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے کہاں ہے وہ سمت دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب آئی ایم ایف کے ساتھ ہم نے معایدہ جو عمران خان صاحب کر کے گئے تھے اور جو ہمارے گلے میں ڈالا جس وقت عمران خان صاحب حقیقی ازادی کی بات کرتے ہیں تو یہ جواب دیں کہ جب آئی ایم ایف کے ساتھ اس معایدے پہ دستخط کرے تو ان کی ازادی کون سے باغ میں سہر کرنے گئی ہوئی تھی انہوں نے تو آئی ایم ایف کے آگے سرنڈر کیا اور اب جب ہمیں ملک کے لیے حالات کے پیش نظر جو یہ خزانہ خالی کر گئے تھے پہلی دفعہ تاریخ میں یہ حالات تھے کہ اپریل میں وزارت خزانہ نے کہا کہ ہم ڈیولپمنٹ بجٹ کی آخری سمائی کے لیے کس جاری نہیں کر سکتے یہ حالات تھے اپریل کے مگر ایسرنڈبان صاحب تاثر تو ملے نا کہ آپ سمال پا رہے ہیں ایم ایف کا پروگرام بہال ہوگی آپ چیزیں نہیں سملتی نظر آ رہی ہے جس کی وجہ سے مارکٹ میں بھی انسرٹینٹی ہے اور ظاہر ہے پھر سیاست ہوگی آپ کے خلاف آپ لوگ بھی کرتے تھے ان کے خلاف پلیز یہ بات نہ کہیں دیکھئے ملک استقام کی طرف جا رہا تھا جب ہم نے ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کیا تیس ارب ڈالر کی ہٹ لگی ہے اتنی بڑی افتاد جس کو کہ امریکہ کا صدر اقوام متحدہ کا جنرل سیکٹری فرانس کا صدر آپ نے ابھی بتایا ہے کہ پوری دنیا پاکستان کے اس نقصان پہ امدردی کا اظہار کر رہی ہے آپ مجھے بتائیے کہ امریکہ جیسی معیشت جب وہاں پہ بھی کترینا اور سینڈ نیو آرلینز کے اندر آتا ہے تو انہیں بھی جھٹکا لگتا ہے تو پاکستان کے اوپر اتنی بڑی افتاد گری ہے اس سے اگر ہمیں معاشی مشکلات کا سامنا ہے تو ہر کسی کو معلوم ہے کہ یہ کوئی ہمارے فرمائشی پروگرام تو نہیں ہے قدرتی آفت ہے اور اس سے بھی انشاءاللہ ہم نکلیں گے ملکوں لے کر آگے بڑھیں گے اور دوبارہ استقام لے کر آئیں گے دنیا ہمارے ساتھ مدد کر رہی ہے اور ہم مل کر انشاءاللہ اس افتاد کے اوپر قابو پائیں گے لیکن عمران خان پتا ہونا چاہیے یہ وقت سیاست کا نہیں ہے یہ وقت حدمت کا ہے یہ وقت مگر آپ نومبر تک سروائیو کر جائیں گے کیونکہ ویسے تو دکھنے میں لگتا ہے جیسے دو مہینے ہیں مگر اصل میں تو تقریباً 66 دن ہے اور ایک ایک دن مشکل پڑ جاتا ہے نہیں انشاءاللہ اس وقت کوئی ایسی بات نہیں ہے عمران خان صاحب ڈیسپریٹ ہوئے ہوئے ہیں اور انہیں خوف ہے اور بار بار جو وہ باتیں کر رہے ہیں مجھے تو عقل میں نہیں سمجھ آ رہی مثال کے طور پر ان کا یہ کہنا کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ اہل نہیں ہے کہ وہ آرمی چیف کے لیے فیصلہ کر سکیں انہوں نے تو فیصلہ نہیں کرنا فیصلہ تو شباز شریف صاحب نے کرنا اور شباز شریف صاحب ہی کریں گے لیکن اگر نواز شریف صاحب کے اوپر جو عمران خان صاحب اتراز کر رہے ہیں اگر اسے درست بھی مان لیا جائے تو مجھے اس سوال کا جواب دیں کہ نواز شریف صاحب کا لگایا ہوا آرمی چیف تو آپ کو اتنا پسند آیا تھا کہ آپ نے اس کو تین سال کی توسید دے دی تھی تو آپ نواز شریف کی ججمنٹ پر سوال کیسے اٹھا سکتے ہیں بہت شکریہ سنکبال صاحب ہمارے سابق وزیر آدم عمران خان مسلسل یہ بیانیاں منا رہے ہیں کہ جو حکومت ابھی آئی ہے وہ غیر قانونی طور پر آئی ہے ان کے ساتھ ناانصافی کی گئی ہے اور تمام پاکستانی انصاف کی جنگ میں ان کا ساتھ دے اور ملک میں رول آف لاؤ یعنی قانون کی حکمرانی قائم کرنے میں اپنا کردار ادا کرے اپنی تحریک کو وہ جہاد کا نام دے رہے ہیں مذہب کا استعمال کر رہے ہیں اسے حق اور باطل کی جنگ کے طور پر پیش کر رہے ہیں کرہشن کے خاتمیں اور رول آف لاؤ کا دعویٰ کر رہے ہیں طاقتور اور کمزور کے لیے قانون کا ایک بار پھر دعویٰ کر رہے ہیں عمران خان نے لاہور میں وقلا سے خدا کرتے ہوئے دیکھے کیا تھا ہے امیر اور غریب ملکوں کے اندر ایک فرق ہے امیر ملکوں کے اندر رول آف لاؤ ہے انصاف ہے اور وہ ملک جدر غربت ہے ادھر جنگل کا قانون ہے میری قوم یہ سن لو یہ ہے ظلم کا نظام کہ جو طاقتور ہو وہ جو مرضی کرے اور جو کمزور ہو کوئی قانون اس کی حفاظت نہ کرے جب تک ایک ملک میں رول آف لاؤ نہیں ہوتا اس ملک کے اندر انویسمنٹ نہیں آتی رول آف لاؤ نہیں ہوتا تو کرپشن ہوتی ہے جن ملکوں میں رول آف لاؤ ہوتا ہے کرپشن نہیں آسکتی عمران خان مسلط سے رول آف لاؤ کی بات تو کر رہا ہے کرپشن کے خاتمے کی بات بھی کر رہا ہے مگر خود ان کے پونے چار سالہ دور حکومت میں رول آف لاؤ میں بہتری آنے کے بجائے خرابی آئی ترانسپرنس انٹر نیشنل کے دوزار اکیس کے کرپشن پرسپشن انڈیکس کے مطابق پاکستان ایک سو اسی ممالک میں سے ایک سو چالیس میں نمبر پر آ گیا اور پاکستان کو جو سی پی آئی سکور ملا تھا وہ سو میں سے اٹھائیس تھا یعنی سی پی آئی سکورنگ جتنی کم ہوگی اس ملک میں کرپشن کا تاثر اتنا زیادہ مضبوط تصور کیا جائے گا جبکہ اس کے ساتھ ہی ٹرانسپرنس انٹر نیشنل نے اپنی ریپورٹ میں لکھا کہ پاکستان کے سی پی آئی سکور میں کمی کی وجہ رول آف لاؤ یعنی قانون کی حکمرانی میں کمی اور اسٹریٹ کی وجہ سے ہے صرف یہ ہی نہیں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں کرپشن اور رول آف لاؤ سے متعلق جو عداد و شمار آئے تھے وہ گزشتہ دوار کے بدترین عداد و شمار تھے دو آزار اٹھارہ میں نون لیگ کے دور میں کرپشن پرسپشن اسکور جو تینتیس پر تھا وہ تحریک انصاف کے پہلے ہی سال میں گر کر بتیس پر آ گیا اسی طرح کرپشن پرسپشن انڈیکس سال دو آزار بیس میں پاکستان کی مجبوری رینکنگ ایک سو اسی ممالک میں سے ایک سو چوبیسوے نمبر پر تھی اور دو آزار ایس میں پاکستان ایک سو چالیسوے نمبر پر آ گیا یعنی اس انڈیکس کے مطابق دنیا کے چالیس کرپ ترین ممالک میں پاکستان شامل تھا اور سب سے حیران کن جو تبدیلی تھی وہ یہ تھی کہ یہ گزشتہ دس سال کی بدترین رینکنگ تھی ٹرانسپرینس انٹرنیشنل کے مطابق دو آزار چودہ سے دو آزار اٹھارہ تک پاکستان میں کرپشن کے تاثر میں کمی آئی تھی اور عمران خان کے دور میں اضافہ ہوتا چلا گیا لیکن تحریک انصاف کے دور میں جب ٹرانسپرینس انٹرنیشنل نے کرپشن سے مطالق اپنی ریپورٹس دینا شروع کی تو تحریک انصاف نے ان ریپورٹس کو ماننے سے انکار کر دیا لیکن جب یہی ٹرانسپرینس انٹرنیشنل دیگر حکومتوں سے مطالق ریپورٹس دیتے تو سنیے گزشتہ دینار خان اس ادارے کا حوالہ دے کر کیا کہنا پاکستان کی حکومت دنیا کی کرپ ترین حکومتوں میں ٹرانسپرینس انٹرنیشنل کے مطابق سمجھی جاتی ہے آپ کی گورنمنٹ کے اندر بڑے بڑے مجرم بیٹھے ہوں چوری کے سارے ریکارڈ توڑ توڑ دیے جائیں ٹرانسپرینس انٹرنیشنل کہے کہ پاکستان نے ماشاءاللہ ایک ہی جگہ ترقی کیا اور وہ کرپشن میں ترقی کیا تو پھر عوام کی ختمت عوام جب کرپشن ہوتی ہے تو عوام کرپشن کی قیمت مہنگائی کے ذریعے دیتی ہے یہی نہیں آج عمران خان مسلسل رول آف لاو کا بھی حوالہ دے رہے ہیں مگر رول آف لاو کے دوہزار اکیس کے انڈیکس کے مطابق پاکستان قانون کی والدستی میں دنیا کے ایک سو انتالیس ممالک میں سے ایک سو تیسوے نمبر پر آگے اور خطے میں رول آف لاو سے متعلق پاکستان صرف افغانستان سے آگے رہا ہے اور ریپورٹس میں بتایا گیا کہ کیسے پاکستان کرپشن اور بنیادی حقوق سے متعلق تنزولی کا شکار اور خطے میں دیگر ممالک کے مقابلے میں پاکستان کی ان حوالوں سے سب سے بری کارکردگی رہی ہے اور یہ عداد شمار اس وقت کے ہیں جب عمران خان حکومت میں سے مگر عمران خان آج بھی رول آف لاو کی بات کر رہے ہیں کمزور اور طاقتور کے لیے ایک پاکستان کی بات کر رہے ہیں مگر حقائق یہ بتاتے ہیں کہ ایک میں ہی دو پاکستان کا جو تاثر ہے وہ مضبوط ہی عمران خان کے دور میں ہوا اپوزیشن جو طاقت میں نہیں تھی ان کے خلاف کیسز بنائے گئے انہیں گریفتار کیا گیا سپریم کورٹ نے عمران خان کے دور میں اعتصاب کو سیاسی انجنیری قرار دیا اور بعض سے اپوزیشن تک محدود نہیں تھی بلکہ حکومتی رہنماؤں کی طرف سے جب بھی حکومت کی بری کارکردگی یا قانون کے خلاف وردیوں پر بات کی گئی تو حکومت نے کاروائی کرنے کے بجائے انہی کو دھمکانا شروع کر دیا نیاب کے ذریعے انہیں حراسہ کرنا شروع کر دیا گیا تیری کے انصاف کے رہنماؤں نور عالم خان نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے حکومتی کارکردگی پر تنقید کی تو انہوں نے نیاب نے نوڈس بھی دیا تقریر جب کی مہنگائی کے خلاف تو میں نے اعتصاب میں نے بھی نیاب مجھے وہ چٹ مجھے بعد میں پر میری بیٹی کا نام بھی تھا میرے بچوں کا نام بھی تھا میری بہنوں کا نام بھی تھا جب آپ نے تنقید کی تو آپ کے پیچھے نیاب کو لگایا تھا نیاب کے حوالے سے بات کی تو نیاب نے انہیں نوڈس بھی دیا نیاب کا ڈر ہے سر کافی زیادہ نیاب کا ڈر ہے لیکن دیکھیں میں نیاب پہ اس وقت بات نہیں کروں گا پیچھے دبا میں نے بات کی تو انہوں نے مجھے نوڈس ہی دے دیا تھا لیکن پوائنٹ صرف یہ ہے کہ دیکھیں یہ ڈر تو میں دیکھتا ہوں اپنی منسٹری میں بھی دیکھتا ہوں دوسروں بھی دیکھتا ہوں کہ لوگ گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں مجھے دو دن تین دن پہلے جو نیاب کا نوڈس ایشو ہوا ہے اس کی ٹائمنگ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑی امپورٹنٹ ہے مجھے دو ہزار سات کے بعد دو ہزار آٹھ میں پوچھنا چاہیے تھا دو ہزار نو میں پوچھنا چاہیے تھا گیارہ سال بعد جب میں وزیر ہٹ گیا ہوں گیارہ سال بعد یاد آیا کہ میں لیونگ بیانڈ مینز ہوں صرف یہی نہیں تحریک انصاف کے دور حکومت میں ایک طرف اپوزیشن کے رہنوما گریفتار ہوتے رہے کچھ رہنوما انکوائری ہی کے مرحلے میں گریفتار کر لیے گئے وہ کئی کئی ماہ تک جیل میں بھی رہے مگر متعنید حکومتی عراقین اور اتحادیوں کے خلاف نیب کی کیسز میں پیشرف نہیں ہو سکی بلکہ کیسز ہی ختم کر دئیے گا مالم جببہ کیس میں خود چیرمین نیب نے نہ صرف ریفرنس تیار ہونے کا دعویٰ کیا بلکہ انہوں نے پرویز خٹک کی گریفتاری کی بھی بات کی مگر ہوا گیا ساڑھے تین سال تک نیب تحقیقات کرتا رہا اور پھر گزشتہ سال جولائی میں نیب نے پشاور ہائی کورٹ کے حکم کا سہارا لے کر تحقیقات بند کر دی جس پر پشاور ہائی کورٹ کو بضاحت دینی پڑی کہ ہم نے تو نیب کو انکوائری جاری رکھنے کی ہدایت کی تھی لیکن نیب نے عدالتی حکمات کو بنیاد بنا کر مکمل ریفرنسی ختم کر دیا یعنی عدالت نے کہا کہ اس نے نیب کی ہدایت کی تھی کہ مالم جببہ کیس کی تحقیقات جاری رکھی جائے مگر نیب نے یہ موقف اپنایا کہ عدالت نے تحقیقات مزید جاری نہ رکھنے کی ہدایت کی ہے یعنی کہا کچھ گیا اور کیا کچھ اور گیا خود عمران خان کی خلاف ان کے دور میں ہیلیکاپٹر کیس بند ہو گیا پی ٹی وی حملہ کیس میں خود عمران خان کی حکومت میں آنے کی وجہ سے حکومت میں کیس آگے نہیں بڑھایا اور عمران خان سمیت دیگر ملزمان اسی وجہ سے بڑی ہو گئے اور آج عمران خان رول آف لاغ کی بات کر رہے ہیں اپنی حکومت کے دوران تحریک انصاف نے نہ صرف اپنے پارٹی رہنماؤں کو بیشتر کیسز میں ریلیف دیا بلکہ اس کا فائدہ اپنے اتحادی جماعتوں کو بھی پہنچایا اور انہیں ریلیف دیا گیا قومی اسمبلی میں حکومت کی ایک بڑی اتحادی قاف لیگ رہی اور ان کے سینر رہنماؤں یعنی چودری برادران ایک عرصے تک نیاب کی تحقیقات کا سامنا کر رہے تھے مگر پھر نیاب نے چودری برادران کے خلاف تمام کیسز اچانک ایک ایک کر کے بند کر دیئے ستمبر دوہزار بیس میں نیاب نے خود ہی چودری برادران کے خلاف بینکوں سے قرض حاصل کرنے کی انکوائری بند کر دی مگر آمدنی سے زائد اساسا جات اور غیر قانونی بھرتیوں کی تحقیقات جاری رکھی پھر نیویمبر دوہزار بیس میں ایک بار پھر قاف لیگ کی وفاقی حکومت سے نراضی کی خبریں سامنے آئیں اور قاف لیگ نے پانچ نیویمبر کو وزیراعظم کے زہرانے میں بھی شرکت نہیں کی تو اس کے چند ہفتے کے بعد پچیس نیویمبر کو وزیراعظم عمران خاند خود لاہور پہنچے قاف لیگ کے قیادت سے ملاقات کی پھر سترہ دسمبر کو نیاب نے لاہور ہائی کورٹ کو بتایا کہ چودری برادران کے خلاف غیر قانونی بھرتیوں کا کیس بھی بند کر دیا گیا ہے اور صرف آمدنی سے زائد اساسا جات کیس کی تحقیقات جاری ہیں اور پھر جنوری دوہزاری کیس میں نیاب نے لاہور آئی کورٹ کو پھر بتایا کہ چودری برادران کے خلاف آمدنی سے زائد اساسا جات کیس بھی بند کر دیا گیا ہے ایک ایک کر کے تمام کیس بند کر دیا گئے مگر پھر جب چودری برادران نے تیری کے دم اعتماد پیش کیے جانے کے بعد تیری کے انصاف کی بازابتہ حمایت کا علا نہیں کیا تھا تو پرویز الہی نے بتایا کہ کس طریقے سے نیاب کے ذریعے مونسلائی کو دھمکایا مگر اب چودری برادران کو نیاب سے کوئی شکایت نہیں ہے پرویز الہی جو بقال عمران خان پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو تھے آج پنجاب کے وزیر اعلی ہیں تیری کے انصاف کی طرف سے مونسلائی جنہیں کل تک تیری کے انصاف کے دور میں بقال پرویز الہی نیاب کے ذریعے ٹارگٹ کرنے کی کاروائی ہو رہی تھی وہ آج جلسوں میں عمران خان کے ساتھ تقاریر کر رہے ہیں اور اس کے بعد وجود عمران خان ایک بار پھر ملک میں رول آف لاؤ کی بات کر رہے ہیں اسی طرح عمران خان میرٹ کی بات کر رہے ہیں مگر عمران خان نے اپنی حکومت کے دوران ایک کے بعد ایک آئی جی کا تبادلہ کیا اور یہ تبادلے میرٹ، رول آف لاؤ یا عوامی فائدے کے لیے نہیں کیے گئے بلکہ اپنے سیاسی فائدے اور مخالفین کو ٹارگٹ کرنے کے لیے کیے گئے عمران خان نے اپنے ساڑھے تین سالہ حکومت میں پنجاب میں چھے آئی جیز تبدیل کیے جبکہ چارٹ چیف سیکیٹریز کو عوض سے ہٹایا گیا دوہزار اٹھارہ میں جب تحریک انصاف کی حکومت آئی تو کلیم امام آئی جی پنجاب تھے اس کے بعد تقریباً ہر تبدیلی کے پیچھے ذاتی یا سیاسی وجہ سامنے آئی نہ کہ میرٹس پر تبدیلیاں کی گئی حکومت کے ابتداء میں ہی ڈی پی او پاک پتن کے تبادلے کا تنازعہ اٹھ کھڑا ہوا اس کے بعد ستمبر 2018 میں کلیم امام کو تبدیل کر دیا گیا ان کی جگہ محمد طاہر کو خبر پختون خواہ سے تبدیل کر کے آئی جی پنجاب بنا دیا گیا مگر تقریباً ایک ماہ بعد ہی اکٹوبر 2018 میں انہیں بھی اٹھا دیا گیا کیونکہ انہوں نے سانہ مولل ٹاؤن میں ملوش پولیس افسران کو ہٹانے کا حکم مانت انکار کر دیا تھا طاہر خان کے بعد امجد جاوے سلیمی کو آئی جی پنجاب بنایا گیا امجد جاوے سلیمی کو آئی جی کے عوضے پر تائنات ہوئے ابھی صرف چھ ماہ ہی ہوئے تھے کہ ان کا بیٹ ٹرانسفر کر دیا گیا اور یہ خبریں سامنے آئیں کہ امجد جاوے سلیمی کو حمزہ شہباز کی گریفتاری کے لیے نیاب کی ٹیم سے تابون نہ کرنے کے انظام پر ہٹایا گیا اور ان کی جگہ عارف نواز خان کو آئی جی پنجاب لگا دیا گیا مگر چھ ماہ کے بعد عارف نواز خان کو بھی ہٹا دیا گیا اور شویب دستگیر کو آئی جی پنجاب لگا دیا گیا اور نو مہینے کے بعد انہیں بھی تبدیل کر دیا گیا اور ان کی جگہ انام غنی آئی جی پنجاب بنے پھر ایک سال بعد انہیں ہٹا کر سردار علی خان کو آئی جی پنجاب لگا دیا گیا اور پھر سردار علی کو بھی تبدیل کر دیا گیا نمران خان خود حکومت میں آنے سے پہلے اور پھر بعد میں بھی پولیس اصلاحات کی بات کرتے رہے نمنان خان نے اپنے پہلے ہی خطاب میں پولیس میں اصلاحات کا اعلان کیا وعدہ کیا اور پنجاب میں پولیس اصلاحات کے لیے سابق آئی جی خبر پختونخواہ ناصر درانی کا نام بھی لیا اور پھر سابق آئی جی خبر پختونخواہ ناصر درانی کی سربراہی میں پولیس فارمز کمیٹی بھی منائی مگر اپنی تائناتی کے بیزن بعد ہی انہوں نے نو اکٹوبر دو آزار اٹھارہ کو کمیٹی کی سربراہی سے استیفہ دے دیا اور ویڈیا پر رپورٹ ہوا گیا سے درانی نے محمد طاہر خان کو آئی جی پنجاب کی پوسٹ سے ہٹائے جانے کے بعد احتجاجن استیفہ دیا تھا اصلاحات نہیں ہو سکنی جنہیں اصلاحات کے لیے لائے گیا وہ مصطعفی ہو گیا مگر آج عمران خان ایک بار پر میریٹ کی بات کر رہے ہیں رول آف لاؤ کی بات کر رہے ہیں کرپشن کے خاتمے کی بات کر رہے ہیں فرام ایک بریش آمیل کر رہے ہیں حکومت بار بار یقین دیانی کر رہی ہے کہ ملک کے ڈیفال کا خطرہ ٹھل گیا ہے اور روپے کے قدر میں استحقام آئے گا مگر مارکٹس کو اعتماد نہیں دے پا رہی ہے سٹاک مارکٹ گر رہی ہے روپیہ مسلسل گر رہا ہے اور گزشتہ چودہ کاروباری دنوں میں ایک بھی دن احسان نہیں ہے جس میں روپیہ نہ گرہ ہو آج بی روپے کے قدر میں چوہتر پیسے کی کمی دیکھی گئی اور ڈالر ایک بار پھر روپے کے مقابلے میں تاریخ کی بلندری سطح کے پاس آ گیا ہے دو سو تالیس روپے پینسٹ پیسے کا ہو گیا انٹر بینک میں اس ماہ میں سب سے بری کارکردگی پاکستانی روپے کی ہے پاکستان کے بیرے لقوامی بانڈز کی قدر بھی مسلسل گر رہی ہے اور دسمبر میں میچور ہونے والے سکوپ پر شرعات انتالیس بیسر پر پہنچ چکی ہے حکومت نے دعویٰ کیا کہ اس سال اکتیس ارب ڈالرز کی ضرورت کے مقابلے میں سنتیس ارب ڈالرز سے زائد کا انتظام ہے اس لئے معیشت بھی مستحقم ہوگی اور زر مبادلہ کے زخائر بھی آئی ایم ایف کے ٹارگٹ کے مطابق سولہ ارب ڈالرز کو تجاوز کر جائیں گے مگر اس کے بھی اشارے نظر نہیں آ رہے ہیں قطر سعودی عرب اور متحدہ ارب امراض سے براہرات قرض نہیں ملا سرمایہ کاری پر بھی عمل درامت کے لیے اب تک اقدامات نظر نہیں آ رہے ہیں ایشن ڈیولپرن بینک اور ورلڈ بینک سے بھی پہلی سمائی میں جو پیسے آنے تھے وہ نہیں آئے ہیں اور حکومت اگلے ماہ سے آنے کی امید دل آ رہی ہے جس کی وجہ سے مارکٹ میں بیچے نہیں بڑھتی جا رہی ہے سپیکولیشن اور مینپولیشن صورت حال کو مزید بگاڑ رہی ہے اور حکومت کچھ نہیں کر پا رہی ہے گزشتہ ہفتے وزیر خزانہ مفتا اسماعیل نے ہمارے پروگرام میں دعویٰ کیا کہ چار سے پاندن میں پالیسی لارہے ہیں اس بات کو بھی دس دن ہو گئے ہیں مگر کچھ نہیں ہوا ہے اور روپے کے گرنے کا نقصان پہلے بھی عوام نے ادا کیا آئندہ بھی ادا کریں گے بین الاقوامی مارکٹ میں تیل کی قیمت کم ہونے کے باوجود گزشتہ رات حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں ایک روپے پیتالیس پیسے کا اضافہ کر دیا کیونکہ روپیا گزشتہ بیس دنوں میں بیس روپے سے زائد گر چکا ہے اس لئے عوام کو بین الاقوامی مارکٹ میں قیمتوں میں کمی کا فائدہ ملنے کے بجائے مزید اضافہ بگتنا پڑا ہے ہم نے اس طرف بھی وزیر خزانہ مرسلہ اسمائل کی توجہ دلائی تھی لازٹ ٹائم عوام دو دفعہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ آپ تیل کی قیمتوں میں کمی کریں گے مگر آپ اس لئے نہیں کر سکے کہ جو پچھلا تھا وہ بہت درامت ہو گیا تھا وقت پر انٹرمنشن نہیں ہوئی اوپر سے السیاں 242 اور 245 پر جا کے کھولی تھی جب مارکٹ اس طریقے کی ہوتی ہے تو عوام کو ریلیف نہیں مل پاتا ہے درمیان میں بینکس 300 فیصد زیادہ پروفٹ ضرور کمالیتے ہیں یا پھر اوپن مارکٹ میں بھی لوگ سٹے بازی میں ضرور کمالیتے ہیں عوام کو نقصان ہی ہوتا ہے لوگ تکلیف میں ہیں تو اس میں بھائی میں اس میں بلکل جانتا ہوں لیکن آپ مجھے بتائیں کہ جب آئی ایم ایف سے آپ کی یہ بات ہوئی ہے کہ آپ اس پر سبسیڈی نہیں دیں گے بتائیں کہ اگر دنیا میں پیٹرول کی پرائیس کم ہوتی ہے تو کم ہو جائے گی بڑھ جائے گی تو بڑھ جائے گی جو عمد پاکستانی روپوں کے اندر میں قطعی طور پر اس بات کے لیے نہیں پوش کر رہا ہوں کہ آپ پیٹرول پر سبسیڈی دیں گے پیٹرول پر بلکل نہیں سبسیڈی ہونی چاہیے جو آپ کے آئی ایم ایف کے ساتھ کنڈیشنز ہیں وہ بھی پوری ہونی چاہیے بڑھ جے گنجائش پیدا ہوتی ہے وہ روپے میں سپیکلیشن کی وجہ سے بھی عمد کو ریلیف نہ ملے اس پر سوال اٹھا رہا ہوں دیکھیں اب روپے کی سپیکلیشن ہے اس کے اندر بہت سارے ایڈنسٹریٹیو میجرز بھی لینے کی ضرورت ہے آپ کی بات درست ہے اور کچھ مارکٹ بیسٹ میجرز بھی لینے کی ضرورت ہے آپ دیکھیں گے کہ اگلے چار پانچ دنوں کے اندر ہم جو ہے وہ کئی میجرز لے کر آئیں گے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ حکومت ایک میجرز کا پیکج آپ کے سامنے لے کر آئی گے جا دید اللہ آپ